نمسکا ساتھیوں سب سے بڑی اپڈیٹ سپریم کورٹ سے نکل کے آ رہی ہے ایباؤں کے ایکجام کو لے کر کے جہاں پر سپریم کورٹ کے جج نے خود کہا ہے کہ ایباؤں کے پینننگ آرمی کے ایکجام ویئر فورس جواننگ اور اگنی پت اسکیم پر اسی ہفتے سنوائی کروں گا کارن کیا ہے کیونکہ چیپ کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے انوالو نہیں ہوتے لیکن اس کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا ریجن ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے چیپ ہیں انہوں نے ایسا کیوں بولا کہ ہم ایباؤں کی ایجکوں کو لے کر کے چنتت ہیں سپریم کورٹ کے جج نے کلیر بولا ہے آج ہے تیرہ جولائی دو ہزار بائس اور پچیس جولائی دو ہزار بائس سے پہلے پہلے سپریم کورٹ انہیں آجکوں پر سنوائی کرے گا ہائی کورٹ جو کرے گا وہ کرتا رہے گا یہاں پر خود چیپ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے لکھا ہے ایباؤں کی ارجی پر بسیس گوھر کروں گا ہم نے کبھی سمائے سے منہ نہیں مسکرانہ سیکھا ہے یہ جو بیان ہے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹسٹ اینوی رمنہ صاحب کے جو ہے آپ نے یہاں پر دیکھا اور انہوں نے آگے جو ہے اپنا پورا کارکال کی سمائپتی کو لے کر کے کیا بیان دیا ہے ایباؤں کے ہت کے لیے رمنہ صاحب نے کیا کیا بولا ہے پورا آج کے اس ویڈیو میں آپ خود لائب دیکھ سکتے ہیں ان کا کارکال آپ کو بتا دوں 26 اگست 2022 کو رمنہ صاحب ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو بھی آج کا پڑی ہوئی ہے چاہے وہ دیس ہت کے لیے ہو یا پھر ایباؤں ہت کے لیے ہو اس پر 26 اگست سے پہلے پہلے پورا کریلٹی ہو جائے گا کیونکہ یہ جو بھی چیپ ریٹائرمنٹ جاتے ہیں تو ایک اہم مددے پر فیصلہ کر کے جاتے ہیں ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جو چیپ جیسٹس ہیں اینوی رمنہ وہ ایباؤں کے ہت کے لیے اور کیا کانون بنا کے جاتے ہیں کیا ایباؤں کو اپنا ادھکار دلا پاتے ہیں یا نہیں یہاں پر رمنہ صاحب نے جس طرح سے ایباؤں کو بیشترس دلایا ہے آنگے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ایباؤں کے ہت کے لیے ہوگا 101% جو انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ہم نے سیئر کر دیئے اس ویڈیو میں پھلال اتنا ہی سبھی دوستوں کو جائے ہیں